hey guys welcome back to the difference between series episode 10 تو guys یہ وہ series ہے جس کے اندر ہم مختلف چیزوں کے differences کرتے ہیں تو آج کس ویڈیو کے اندر ہم difference کرنے والے ہیں دو pens کا یہ میرے پاس دو ink pen ہے سب سے پہلے ہے میرے پاس بہادر کمپنی کا ego pen جو کہ fountain pen ہے یہ آپ اس کی look کو ادھر سے دیکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے میرے پاس goldfish کا fountain pen جس کا نام ہے goldfish fountain pen تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم ان دونوں pens کا difference کرنے والے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سا pen کتنا زیادہ اچھا ہے اور کس کل کھائی کتنی زیادہ اچھی ہے اور ان دون کی prices کیا ہیں تو آپ جلدی سے اس ویڈیو کو like کر دیں اور چینل کو subscribe نہیں کیا تو اس طرح کے episodes دیکھنے کے لیے چینل کو subscribe ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ share ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے چینل کو subscribe کر لیا تو ساتھ مجھود جو bell کا ایک آن ہے اس کو دبا کر notification کو آل پہ کر لیں تو آج کے اس episode کو time ویس کے بینا start کرتے ہیں سو گئیس سب سے پہلے ہیں ہمارے پاس بہادر company کا ego یہ ego نام کا pen ہے اس کے اندر آپ کو یہ purple color دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ دو colors اور ہیں black اور blue تو سب سے پہلے میں اس کو یہاں سے open کر لیتا ہوں open کرتے ہی آپ اس کی جو nib ہے وہ آگے سے دیکھیں کہ کتنی زیادہ بریق nib ہے اس کی آم پہن کے نسبت بہت زیادہ اس کی بریق جو ہے nib ہے اور پیچھے بھی آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ high quality کا material لگا ہوا ہے اور اگر ہم اس کو پیچھے سے open کریں تو پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کوئی بھی چیز نہیں ہے یعنی کہ اس کے اندر ہمیں کیسے بڑھیں تو گائز اس کے اندر اس طرح کی یہ کیٹریج لگتی ہے اس کے بیچھے کچھ اس طرح سے اور اس کو تھوڑا سا پریس کرنے سے یہ اس کے ساتھ connect ہو جاتی ہے اور پھر ink یہاں سے آتی ہے اور یہ لکھ سکتا ہے اس کے ساتھ تو ابھی جلدے سے اس کے ساتھ ink لگاتے ہیں اور اس کو بند کرتے ہیں اور پھر آپ کو اس کی لکھائی چیک کرواتے ہیں اور اگر ہم اس کی price کی بات کریں تو market میں اس کی price ہے 60 روپیز آج کل اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مہنگا ہو جائے اور گائز اب بات کر لیتے ہیں گولڈ ویش کمپنی کے فاؤنٹین پین کی تو یہ بہت ہی آپ کو سمودھ سا یہاں پر اس کا کیپ دیکھنے کا ملے گا تو اگر اس کو ہم کھینچ کر اوپن کریں تو اس کی نب کو آپ دیکھ سکتا ہے کہ تھوڑی سی موٹی نب ہے اس کی اگو کے مقابلے میں اور اس کے پیچھے بھی بلکل اگو کی طرح لگا ہو ہے لیکن یہ تھوڑا سا بڑا ہے تو اگر ہم اس کو پیچھے سے اوپن کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہی کیٹریج لگی ہوئی ہے اسی طرح کی یعنی کہ یہ بھی کیٹریج والا پین ہے یہاں سے ہم اس کو دبا کر لگا سکتے ہیں اور گائز اس کی لکھ تھوڑی سی اچھی ہے اور تھوڑی سی بہتر ہے تو اگر ہم اس کی پرائس کی بات کریں تو مارکیٹ میں آج کل اس کی پرائس ہے ایٹی روپیز کہیں سے آپ کو یہ سیونٹی کا بھی ملے گا اور کہیں کہیں سے ایٹی کا بھی اور گائز اب ہم دونوں پین کی لکھائی چیک کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا پین کتنا زیادہ اچھا ہے اور کس کی لکھائی کتنی زیادہ کوارٹی لکھائی کی اچھی ہے سو گائز سب سے پہلے میں ایگو پین کے ساتھ یہاں پر اپنے چینل کا نام لکھ لوں گا اور اس کے بعد ہم بہتر کے پین کے ساتھ بھی یہی نام لکھیں گے اپنے چینل کا تو یہاں پر میں جلدی سے نام لکھ لیتا ہوں چینل کا تو گائز یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنے سمودھ تریقے سے اور کتنا بریق یہاں پر میرے چینل کا نام لکھ دیا ہے اب بھی یہی نام لکھ لیتے ہیں بہتر کے اس گولڈ فش کے اس فاؤنٹین پین کے ساتھ اور گائز یہ اس سے بھی زیادہ بریق اس کی لکھائی ہے یہاں سے آپ دیکھتے ہیں میں نے بلکل ایسا نہیں سوچا تھا میں نے سوچا تھا کہ اگو کا جو پین ہے وہ زیادہ بریق لکھے گا لیکن گولڈ فش کے اس فاؤنٹین پین نے اس سے بھی زیادہ بریق یہاں پر لکھائی کی ہے لیکن یہاں سے تھوڑا سا موٹا ہو گیا پیچھے آپ دیکھتے ہیں کتنی بریق لکھائی ہے اور لکھائی میں لکھنے میں اس دونوں سیم سیم ہے یعنی کہ بلکل ایک جیسے ہی ان کی لکھائی کا وہ سمودھنس ہے تو یہ تھا ان کا ڈیفرنس اور آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو اور یہ ڈیفرنس پسند آئے ہوگا تو گائز اگر آپ کو ڈیفرنس بٹوین کا اپیسوڈ ٹین پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اس طرح کے اپیسوڈ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو پھر ملتے ہیں کسی اور اپیسوڈ میں تب تک لیپنا اور اپنی پیانو کو بہت دہیارے کی گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ